اہل بیت فرماتے ہیں ہم اپنی جارت کرواتے ہیں لیکن ان کو کہ جن کے قلوب پاک ہوں قلوب صاف ہوں یہ واقعہ شاید بتایا ایک نہیں کہ اہل سنت کی خاتون زہدان کی رہنے والی اس کا بچہ گنگا تھا اس نے شیعہ خاتون کو کہا کہ میرا بچہ لا علاج ہے میں ہر ڈاکٹر کے پاس گئے لیکن علاج نہیں ہو رہا اس شیعہ خاتون نے کہا چلی ہمارے پاس ایک ڈاکٹر ہے جو آپ کا علاج کرے گا یہ ان کو جمکران لے گئے کہ دو رکت نماز امام زمانہ پڑھو جس میں یا کنا عبد یا کنا ستائین سو نمتہ اور ذکر رکو سات مرتبہ ذکر سجدہ سات مرتبہ آپ نے بھی پڑھی ہوگی پندرہ شاہبان کو فرمایے دو رکت نماز پڑھو اس کے بعد سجدے میں جاؤ اور سو مرتبہ ذکر سلوات کرو یہ خاتون کہتی ہے میں نے یہی کیا سجدے میں جا کر سو مرتبہ ذکر سلوات کیا اب میری آنکھ لگ گئی مجھے نیند آگئے خواب کے عالم میں کیا دیکھتی ہوں پورے جمکران میں مجمع لگا ہے بھیڑ لگی ہے اس مجمع کے بیچ میں ایک نورانی چہرہ ہے میں سمجھ گئے یہ وہی ہے جو میرا مسئلہ حل کرے گا یہ وہی ہے جو میری مشکل کو حل کرے گا لیکن میں بات کرنا چاہتی تھی جیسے میری زبان پر تالے لگ گئے میں بات کرنا چاہتی تھی لیکن پورا وجود میرا کام پر رہا تھا کہ اسے بات کروں ایک عجیب حائبت میرے وجود پر تاری ہو گئی ایک مرتبہ اس شخص نے مڑ کر دیکھا کہ چہرہ چاند کی طرح چمک رہا تھا انہوں نے کہے خاتون اپنے بیٹے کی شفا کے لیے آئی ہو میں نے کہاں مولا شفا کے لیے آئی ہوں کہ تم نے نماز پڑھی میں نے کہاں مولا نماز پڑھی کہ دوبارہ نماز پڑھو کیا کرو دوبارہ نماز پڑھو میں نے کہاں مولا ایک دفعہ پڑھی ہے کہ دوبارہ پڑھو کہ جیسے میری آنکھ کھلی میں نے وضو کیا دو رکعت نماز پڑھی اب سجدے میں گئی اس کا فلسفہ سمجھئے فرمایا جب پہلے نماز پڑھی تھی تو شک تھا ہماری دعائیں کیوں نہیں قبول ہوتی ہم کربلا جاتے ہیں شک میں دعا کرتے ہیں دعا کرنے کے اپنے آداب ہیں اگر مجھے وقت ملا اگلی مجلسوں میں آداب دعا بتاؤں کہ دعا کرنے کا طریقہ دعا کرنے کی آداب ہیں جب دعا کرو تو کیسے کرو کیا مسئلہ ایک دعا کرتا ہے اسے شفا ملتی ہے ہم سال ہاں سال جاتے ہیں دعائیں کرتے ہیں ہمارے دعائیں قبول نہیں ہوتی دعا کا ایک آداب ہے دعا کا ایک طریقہ ہے ہم دعا کرتے ہیں شک میں ہیں مولا دیں یا نہ دیں ففٹی ففٹی زبانی دعا کرتے ہیں لیکن امام فرماتے ہیں ایسے مانگو جیسے فقیر خیرات مانگتا ہے کچھ ایسے فقیر ہیں دروازے سے واپس نہیں جاتے جب تک آپ ان کو خیرات نہ دیں ایسے فقیر بن اتنا کھڑکا اتنا کھڑکا امام نے فرمائے جو دروازہ کھٹ کھٹ آتا ہے پہلے یہ بتا اس گھر کے اندر کوئی ہے کے نہیں جو دروازہ کھٹ کھٹ آتے ہو یہ تو بتا اس گھر کے کوئی اندر ہے کے نہیں کا مولا یقین ہے خدا سن رہا ہے آپ سن رہے ہیں گھر کے اندر کوئی ہے تو امام نے فرمایا پھر اتنا کھٹکا اتنا کھٹکا جب تک وہ دروازہ کھول نہیں لیتا جب گھر کے کوئی اندر آئے تو یقیناً دیر یا سویر تمہارے دروازہ کھول لے گا امام فرمایا ایسے مانگ یقین کر کے مانگ اسی لیے میں زور دیتا ہوں آپ پر کہ عدیدان محترم اپنی روحانیت کو اتنا بڑھائیے کہ احلو بائیت کی کم از کم زندگی میں ایک مرتبہ زیارت ہو جائے جب زیارت احلو بائیت ہو جائے گی اس کا مطلب آپ کو یقین پیدا ہو جائے گا ابھی ہم علی و علی اللہ کہہ رہے ہیں امام زمانہ کو مان رہے ہیں امام حسین کو مان رہے ہیں لیکن یقین کب ہوگا جب یہ آنکھیں امام کی زیارت کر لیں جب یہ آنکھیں وجود انور امام زمانہ یا امام حسین یا مولا علی یا رسول خدا کو دیکھ لیں کم از کم کسی کو دیکھیں تو صحیح کیوں امام کے اصحاب نے کہا کہ مولا ہم دیکھنا چاہتے ہیں آپ کس طرح مردوں کو زندہ کرتے ہیں لیتمعن قلبی تاکہ قلب مطمئن ہو جائے تو اتمنان قلب کے لئے ضروری ہے کم از کم زندگی میں ایک مرتبہ بھی اپنے مولا کی زیارت ہو جائے تاکہ یقین ہو جائے فرمائے اس کو شک تھا امام نے کہا دوبارہ نماز پڑھ کیونکہ اب جب دوبارہ پڑھا اس نے خواب میں دیکھ لیا کہ کوئی ہے سننے والا کوئی ہے مجھ سے باتیں کرنے والا کوئی ہے میرے درد اور تکلیف اور مشیبتوں کو سننے والا جس کے ساتھ میں اپنی مشیبت باتوں ایک مرتبہ نیم سے اٹھی وضو کیا جب دوبارہ نماز پڑھی اب یہ خاتون کہتی ہے اب جب میں سجدے میں گئی میں نے سو مرتبہ سلوات پڑھی بس آخری سلوات کے قریب تھی ایک مرتبہ میرے بچے نے مجھے اٹھایا اما اٹھئے مجھے پیاس لگی ہے مجھے بوک لگی ہے سلوات پڑھے محمد و عالم